اللہ میری دور تیری طرف ہے چاہے میرے کام مخلوق کے راستے سے بنا یا برہ راست بنا میں ان مخلوق اور میں محتاجوں کی پلٹن کے پیچھے نہیں جلتا نحمدہو و نسلی و نسلیم علی رسول کریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ما شاءاللہ آپ حضرات نے ترعوم قرآن مجید سنا اور حمد کی اب پھر خلاصے میں بھی آپ تشریف فرما ہے تھوڑی سی حمد کر کے قریب قریب آ جائیں گے تو مل کر بیٹھنے کا اپنا ہی نفع ہے حدیث میں آتا ہے من شد شد تن فی النار جو آدمی جماعت سے الگ بیٹھتا ہے وہ جہنم کا حصہ بن جاتا ہے تو اصل بات یہ ہے کہ آدمی کو جماعت کے ساتھ مل کر بیٹھنا چاہیے قرآن کی بات ہے نصیت کی بات ہے ہماری اپنی بات تو ہے نہیں میرے محترم دوست و بذرگو اللہ کے فضل والکرم کے ساتھ ہم نے آٹھمہ سپارے کا آدھا سپارہ سنا ہے پھر نوم سپارے کا ہم نے تین پہو سنے ہیں آٹھمہ سپارہ اس کا ہم نے آدھا سنا ہے اور اس کے بعد نوم سپارے کے تین پہو تو پھر آخر میں ہم نے سجدہ بھی کیا ہے پھر آخر میں ہماری سوت انفال کے تین چار آیتیں وہ بھی ہم نے سنی ہیں اللہ رب العزت نے شروع رقوع کے اندر سوت آعراف کے اندر یہ آعراف جو ہے جنت اور جہنم کے درمین ایک جگہ کے نام آعراف ہے یہاں پر یہ بات میں ان لوگوں کو جنت میں بھیج دیں گے لیکن یہ درمین میں آگیا ہے یہ نہ جنت میں گیا نہ یہ جہنم میں گیا یہ آعراف درمین میں یہ ایسی جگہ ہے جب جنت والوں کا جنت میں فیصلہ ہو گیا اور جہنم والوں کا جہنم میں فیصلہ ہو گیا اللہ نے ان کو بلائے کہ آپ آ جاؤ دونوں گروہ اور طبقات گھرانے لگے پتنی ہمیں یہاں سے نکال دیا جائے گا اہل جہنم خوش ہونے لگے کہ ہمیں یہاں سے نکالا جائے گا اہل جنت پریشان ہو گئے موت کو لائے گیا یہاں پر مہنڈے کی شکل میں پھر اسے زبا کر دیا گیا اور یہ کہا کہ آج کے بعد موت کو بھی موت آگئی ہے آخر موت کے بھی تو موت تھی نہ تو پھر موت کو بھی موت آگئی ہے اللہ نے فرمائے فَلَنَسْأَلَنَّ الَّذِينَ اُرْسِلَ إِلَيْهِمْ وَلَنَسْأَلَنَّ الْمُرْسَلِينَ یہ کیا سمجھتے ہیں ہم نے پیغمبروں کو بھیجا ہے ہم قیامت والے دن پیغمبروں سے نہیں پوچھیں گے تم نے جا کر امتو کے اندر کیا کیا کام کیا تھا فَلَنَسْأَلَنَّ الْمُرْسَلِينَ فَلَنَسْأَلَنَّ الَّذِينَ اُرْسِلَ إِلَيْهِمْ وَلَنَسْأَلَنَّ الْمُرْسَلِينَ جن کی طرف ہم نے بھیجا ہے ان سے بھی سوال کریں گے آخر تم نے پیغمبروں نے تمہیں جو سمجھایا تھا تم ان کی بات پر کتنا تم نے لبائک کہی تھی بات پر قیامت والے دن اللہ تعالیٰ پوچھیں گے قوموں سے کیا حَلْبَلَّقْتَ نُوح کیا حَلْبَلَّقْتَ عَاد کیا حَلْبَلَّقْتَ سَمُوت کیا ان لوگوں نے اور ان انبیاء علیہ السلام نے میرا پیغام پہنچا دیا تھا تو وہاں پر یہ قوم یہ کہے گی نوح علیہ السلام کی کہ پیغام نہیں پہنچایا تھا پھر گوہی کے اندر اللہ رب العزت ہاں کے گواہ پیش کرو گوہی کے اندر یہ امت محمدیہ پیش کی جائے گی پھر وہ اس کے جواب میں یہ کہیں گے اے اللہ جس وقت ہم مجود تھے اس وقت تو یہ امت نہیں تھی یہ کیسے گواہ بن دی ہے گواہ کے لئے تو ضروری ہے موقع پر حاضر ہونا جب یہ موقع پر حاضر ہی نہیں ہے ان کی بات کیسے مانی جائے گی اللہ تعالیٰ کہیں گے ہاں بتاؤ بھئی کہ یہ امت یہ کہے گی اے ہمارے رب یہ بات ہمیں ہمارے نبی نے بتائی ہے اور ہمارے نبی نے یہ اپنی طرف سے نہیں بتائی یہ قرآن مجید اس پر اتارا گیا ہے اب کہنے لگے اللہ کہیں گے اب نبی آئیں گے گوہ ہی دیں گے اللہ کہیں گے بلکل سچ ہے تم غلط کہتے ہو تمہاری بات جھوٹ ہے تمہاری بات کے اندر کوئی سچائی نہیں آپ علیہ السلام نے اپنے صحابہ اگرام کو حجت الویدہ کے موقع پر ایک لاکھ چوالیس ہزار صحابہ اگرام تھے آپ جب ان میں بیان فرمارے تھے موجزے کے طور پر آپ کی آواز جو ہے سارے صحابہ اگرام تک پہنچ رہی تھی اور وہاں تک آپ کی آواز ہر خیمے کے اندر جا رہی تھی آپ یہ سبیکر کا انتظام تو تھا نہیں آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ جو آیات ہے یا آپ علیہ السلام کے جب یہ آیت نازل ہوئی تو اس وقت حضور علیہ السلام رونے لگے صحابہ نے پوچھا کہ کیوں رو رہے ہو کہ لگے جب اللہ نے دین کو مکمل کر دیا ہے تو اب یوں سمجھ لے کہ حضور علیہ السلام کو اللہ اپنے پاس بھولا لے گی اس لئے کہ اب دین مکمل ہو چکا ہے ہاں کہ لگے کہ اس آیت کے اسی یا اکاسی دن کے بعد اللہ کے نبی کا وصال ہو گیا صلی اللہ علیہ وسلم آپ دنیا سے تشریف لے گئے کہ لگے یہ آیات احکامات کے اعتبار سے یہ آخری آیت تھی اور یہاں پر آپ نے اپنے صحابہ کو جمع کیا آپ نے کہا پھر آپ نے فرمایا وَعَبْلِغُونِ حَاجَةَ مَلَّا يَسْتَطِعُ اِبْلَاغَهَا اِيَّاهُ سَبَّتَ اللَّهُ قَدَمَيْهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ آپ نے کہا سنو حاضرین سے کہا میں نے تمہارے تک پیغام پہنچا دیا پھر آپ نے کہا اللہم مشہد اللہم مشہد اللہم مشہد اے اللہ گوا رہنا اے اللہ گوا رہنا میں نے تیرا پیغام ان تک پہنچا دیا ہے پیغام پہنچانے میں میں نے کسی قسم کی کوئی قصر اور کمی نہیں چھوڑی پوری میں نے محنت کی ہے اب سارے صحابہ اگرام کے سامنے آپ نے کہا اللہ کو گوا بنا دیا کہلے کہ امانت تمہارے سپورٹ کر دی ہے کہلے کہ اب حاضرین کے ذمہ ہیں یہ غیبین تک یہ بات کو پہنچائیں گے آگے پیغام جو ہے وہ چلتا رہے گا اللہ کی طرف سے یہ سارا نظام تھا آپ علیہ السلام نے یہ امانت جو ہے امت تک پہنچا دی ہے نبیوں نے امانت پہنچانے میں کسی قسم کی کوئی قطعی کوئی کمی نہیں کی آپ علیہ السلام نے فرمایا جو میرے پاس کسی آدمی کو پکڑ کر لے گا اور آپ نے فرمایا اسی طریقے سے کوئی آدمی کسی بادشاہ کے پاس کسی بڑے کے پاس اس کی حاجت کو پہنچاتا ہے بیر اجنبی قسم کے لوگ آتے تھے کہ ان کی حاجت مجھ تک پہنچایا کرو جو آدمی کسی کی سفارش کرتا ہے حاجت کو پہنچاتا ہے اللہ رب العزت قیامت ورے دن ایہاہ سبت اللہ قدمیہ یوم القیامہ جب سب کے قدم ڈگمگا جائیں گے اللہ اس آدمی کے قدم کو مضبوط کر دیں گے اس لئے کہ اس نے بادشاہ تک اس نے بڑوں تک اس بات کو پہنچا دیا تھا پھر سفارش کی تھی وہ ایک الگ چیز ہے سفارش مانی جائے یا مانی جائے وہ الگ معامل ہے ایسے ہی پیچھے یہ ذکر ہوا تھا انہیں کہ جنت میں جب جائیں گے کہ جنت میں جانے والے اعمال کون سے ہیں کہ عبداللہ بن السلام رضی اللہ تنگ فرماتے ہیں میں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب میں نے دیکھا میں نے پہچان لیا فاعرفت فی وجہ انہو لیس بی وجہ قذابین یہ چہرہ کسی جھوٹے آدمی کا نہیں ہو سکتا میں نے دیکھتے ہی پہچان لیا جو جناب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دوبان سے جو میں نے پہلی بات سنی آپ نے فرمایا آپ نے فرمایا ایک تو سلام کو عام کرو اور آپ نے صلح رحمی کے بارے میں فرمایا کہ صلح رحمی کرو اور آپ نے فرمایا کہ کھانا کھلاؤ فقراء اور مساکین پر خرچ کرو آپ نے فرمایا جب رات کو لوگ سو جائیں کسی کو کوئی پتا نہ ہو پھر کھڑے ہو کر اپنے رب کے حبادت کرو اپنے رب کو ساری کارگزاری سری اب اس کے بعد کہا پھر کیا ہوگا کہ نتیجہ بتایا کہ اب جنت میں سلامتی کے ساتھ داخل ہو جاؤں اللہ تعالیٰ آگے فرمایا کہ یہ جو شیطان ہے یہ مقابلے پر آ گیا اور شیطان جو ہے یہ کیا کہنے لگا یہ کہنے لگا قَالَ فَعَنْزِرْنِي إِلَىٰ يَوْمِ يُبْعَسُونَ قَالَ فَإِنَّكَ مِنَ الْمُنْزَرِينَ اے میرے رب مجھے محلت دے دے قیامت کے دن تک میں انہیں گمراہ کروں گا اللہ تعالیٰ نے کہا کہنے کہ اللہ تعالیٰ نے کہا وَلَقَدْ خَلَقْنَاكُمْ ثُمَّ صَوَّرْنَاكُمْ ثُمَّ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَ تِسْجُدُوا لِآدَمْ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِیسِ جب اللہ نے بنا دیا آدم علی الصلاة والسلام کو تمام فرشتوں نے سجدہ کیا ابلیس اڑگی اللہ نے کہا بھئی اس ابلیس سے کہا بھئی تُو کیوں سجدہ نہیں کرتا قَالَقْتَنِ مِنْ نَابْ وَقَالَقْتَهُ مِنْ تِينَ آپ نے مجھے آگ سے پیدا کیا آپ نے اسے مٹی سے پیدا کیا آگ کا خاصہ ہوتا ہے اوپر اُفنا ایک آگ کی بنی ہوئی چیز اور ایک مٹی کے بنی ہوئی چیز آپس میں ان کا مد مقابل نہیں ہے میرا خاصہ کچھ اور ہے میرا مادہ کچھ اور ہے یہ اور چیزیں حالکہ سات لاکھ سال عبادت کی ہوئی تھی اب یہ اس بات پر ار گیا اب یہاں پر اللہ نے کہا چل جا ہم نے تجھے جو ہے ہمیشہ کیلئے دھٹکار دیا اب جب یہ جانے لگا اللہ کو تو یہ اللہ سمجھتا ہی تھا اس کے یہ دل میں بات اللہ کی طاقت اللہ ایک ایسی ذات ہے میرے محترم دوست و بزرگو اللہ کے اوپر کوئی حال غالب نہیں آسکتا ہاں مثال کے طور پر میں آپ کو سمجھانے کے لئے آس کرتا ہوں آپ میرے پاس ہے آپ نے مجھے غصہ دلایا اور مجھے میرے اوپر ایک چیز آگئی ہے تو غصے کے اندر وہ غصے والا آدمی اگر مجھ سے کوئی مطالبہ کرے وہ اپنا میں پورا کروں گا میں تو نراز ہوں گا اللہ اسے نراز ہے اور نرازگی میں وہ پھر اللہ سے دعا کر رہا ہے عجیب بات ہے ظالم تھا لیکن سمجھتا تھا اللہ نے کہا چل جا تجھے میں نے محلت دی ہے اب محلت بھی اللہ نے اس کو دے دی اللہ پر کوئی حال تاری نہیں ہوتا کہلنے کہ اللہ نے جب اسے محلت دی یہ کہلنے کہ اب پیادہ کو سوار کو میں ساروں کو کوشش کروں گا گم رہی کرنے کی اس وقت مر جاتا تو اچھا تھا لیکن اس کی یہ دعا قبول ہوئی ہے لیکن اس نے پتہ نہیں لاکھوں کروڑوں عربوں انساموں کے گنوں کا بوجھ اپنے کندے پر اٹھایا اب اس نے یہ اڑ گیا اس بات پر اللہ نے کہا چل ٹھیک ہے اللہ نے کہا جو میرے بندے مجھ سے مانگتے رہیں گے ہم جو ہیں انہیں معاف کرتے رہیں گے پھر یہاں پر وہ واقعہ بیان ہوا جنت کے اندر آدم علیہ السلام ہماری امہ حضرت حوالی سلام جب وہاں پر تھے اس نے کہا وَقَاسَمَهُمَا إِنِّي لَكُمَا لَمِنَ النَّاسِحِينَ فَدَلَّاهُمَا بِغْرُورِ فَلَمَّا ذَاقَ الشَّجْرَةَ بَدَتْ لَهُمَا سَوْعَاتُهُمَا وَتَفِقَا يَقْصِفَانِ عَلَيْهِمَا مِنْ وَرَقِ الْجَنَّةِ وَعْصَى آدَمُ رَبَّا إِنَّهُ فَغَوَا کہ لیکن ہوا کیا اس نے قسمیں کھا کر یہ کہا یہ جو ترخت ہے اسے کھا لو اللہ نے تمہیں اس لئے منع اس لئے کیا ہے کہ تم یہ کھا لوگے تو ہمیشہ اس کی رضا مندی میں آ جاؤ گے ہمیشہ جنت میں رہو گے اب ظالم نے کیسے بھکایا اب آدم علیہ السلام کہنے لگے ان سے یہ چوب ہو گئی جب ان سے یہ چوب ہوئی کہنے لگے بات نے علماء نے لکھا ہے کہنے لگے کہ جس سے منع کیا تھا اس انواع کے اور بھی پودے لگے ہوئے تھے ان نے سمجھا کہ یہ خاص قسم کا پودا ہے پھر ان نے دوسرے سے لے لیا لیکن اللہ کے ہاں ان نے کوئی تعویل نہیں کی کپڑے جو ہے جسم سے اتر گئے ننگے ہو گئے سامنے ترخت تھا اس کے پتے لے کر اپنے جسم پر چمٹانے لگے اللہ نے نیچے اتار دیا کہنے لگے یہ نیچے اترے یہ دونوں نیچے دنیا کے اندر یہ گھومتے رہے پھر جو ہے عرب کے علاقے میں سوڑے عرب کے اندر ایک جگہ پر یہ کٹھے ہوئے حاجی وہاں پر جاتے ہیں روتے رہے اللہ کے سامنے کہا ربنا ظلمنا انفسنا وَإِلَّمْ تَغْفِلْنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ ساری کائنات کے آنسوں کو جمع کیا جائے آدم علیہ السلام کے آنسوں بڑھ جائیں اس پر جو ہے وہ بہت روئے بہت زیادہ رہا یہاں درمیان میں میں ایک دو چیزیں آپ کو عرص کر یہ کہا اللہ تعالیٰ سے بلکہ آدم علیہ السلام سے اگر آپ یہ درخت نہ کھاتے آپ یہ درخت نہ کھاتے تو پھر ہم سب جنت میں ہوتے ان نے کہا کہ میرے بیٹے آپ نے یہ بات کہاں پڑھی ہے آپ کو کیسے معلوم ہوا ہے ان نے کہا کہ یہ بات تورات کے اندر ائی ہے اچھا تورات آپ پر کب اتری ہے کہ آپ کی پدائش سے ایک ہزار سال حضرت آدم کی پدائش سے ایک ہزار سال پہلے لکھی گئے ان نے کہا پھر اس میں یہ لکھا ہوا تاکہ آدم یہ گناہ کرے گا کہاں اس کے اندر یہ لکھا ہوا تھا کہلے گا پھر بتاؤ بے میرا کیا قصور ہوا بتاؤ بے میرا کیا قصور ہوا یہ تو تقدیر کا مسئلہ ہے ان سے یہ کہنے لگے پھر چونکہ اللہ تعالیٰ نے انہیں بنایا مٹی سے پھر یہ نسل انسانی چلنی تھی مٹی سے اوپر کا نظام مٹی والا نہیں ہے انہیں اللہ نے نیچے اتارنا تھا یہ سارا نظام اس کی دوسری جیت یہ تھی کہ اللہ نے یہ سارا نظام دکھانا تھا یہ تقدیر کے بڑے گہرے مسائل ہیں اللہ نے کہا کہ اس کے آگے تم نے نہیں چلنا بس تقدیر پر ایمان لانا ہی سارا کچھ تین چیزے ایسی ہیں دنیا کے اندر یہاں پر سارے کے سارے اقلا پریشان ہوگئے سارے اقلا پریشان ہوگئے ایک موت کا معاملہ آدمی جب لے کر گیا کہ لے کے آپ اس مریض کو یہاں کیوں لے آئیں آپ اس کے لیے جو ہے آپ اسے یورپ لے جاتے لاکھ ڈاکٹر نہیں کروڑ جمع ہو جائیں بھئی اس کا وقت آ چکا تھا اب سارے پریشان ہیں اس کو موت آ گئی جناب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جب موت کا وقت آیا تھا کیا کہنات میں ان کی ضرورت نہیں تھی کیا ان کی ضرورت نہیں تھی ان کی ضرورت تھی ہاں آپ صحابوں نے تلوارے نکال لی جو آپ کے بارے میں یہ کہے گا کہ آپ چلے گئے ہیں حُمَنْ خَطَّاب رضی اللہ عنہ فرما رہے ہیں کہ آپ اللہ سے ملاقات کے لئے گئے ہیں واپس آ جائیں گے میں اس کا سرقلب کروں گا اتنے میں کہا عَضْ عَوْبَقَر رضی اللہ تعالی عنہ تم نے یہ سنا نہیں وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولُ قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِهِ الرَّسُلُ اَفَإِمْ مَا تَأُوْ قُتِلًا قَلَبْتُمْ عَلَىٰ أَعْقَابِكُمْ وَمَنْ يَنْقَلِبْ عَلَىٰ عَقِبَيْهِ فَلَيَّ ذُرَّ اللَّهَ شَيْئَا کہلنے کے اوہو یہ آیات ایسے معلوم ہو رہا ہے جیسے کہ یہ ابھی نازل ہوئی ہو میں تو انہیں اب سن رہا ہوں میں تو انہیں اب سن رہا ہوں جو محمد کی عبادت کرتا ہے سمجھ لو محمد آج دنیا سے چلے گئے ہیں یہ اگر اس کو رب سمجھتے تھا تو ان قسم جو رب مر گئے ہیں ہاں جیسے اور انبیاء دنیا سے چلے گئے ہیں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہاں یہ بھی رسول تھے افضل البشر تھے امام الانبیاء تھے اب یہ بھی دنیا سے چلے گئے ہیں موت کا معاملہ آج ہر آدمی پریشان ہے موت کیا ہے موت کا معاملہ ایسا ہے یہاں ایک ساتھی آیا ابا جی کے پاس مجھے اچھی طرح یاد ہے کرونا کا زمانہ تھا کہ لیکن مولانا یہ دعا کرنے کی کیا ضرورت ہے ہم دعا مانگتے ہیں میری والدہ کو وہاں پر لے گئے ہیں ہم نے بڑی دعائیں کی ہیں اور وہاں پر گئے وہ کوٹ کے وارڈ میں انہیں داخل کیا تو بس دو دن کے بعد جو ہے ان کی لاش آگئی تو پھر ہم دعا بھی کرتے رہ گئے مولانا نے کہا اس کو سمجھایا کہ یہ جو تم نے دعا کی ہے تم یہ کاش قیامت کے لئے دن یہ کہو کہ کاش ہماری کوئی دعا بھی قبول نہ ہوتا اللہ جو دعاؤں پر جو محلات دیں گے جو آگے انعامات دیں گے انسان سوٹ نہیں سکتے ایک تو یہ معاملہ دوسرا معاملہ ہے رزق کا یہ بھی بڑا عجیب معاملہ ہے رزق کا معاملہ بھی ایک آدمی اٹھتا ہے اٹھنے کے بعد اب اس نے جو نہ اٹھتے اٹھتے دس بجا دی ہے جب اپنی فیکٹری میں گیا یا اپنے دفتر میں گیا کہاں پر گیا اس نے تین چار فون کیے دو تھوڑی دیر میں اس کو بیس پچیس لاکھ روپے نفع ہو گیا اب وہاں سے آنے لگا بڑے بڑے اقلا ذہین مارے مارے پھر رہے ہیں لیکن بیچاروں کے پاس چائے کی پیالی کے پیسے بھی نہیں اور یہ ایک جماعت بھی نہیں پڑا ہوا ہے ایک جماعت بھی نہیں پڑا ہوا کہ لیکن یہ اتنے لاکھوں کما کے آگے ہیں اب بتاؤ رزق کس کے ہاتھ میں ہے رزق اللہ کے ہاتھ میں یہاں آ کر آدمی خطا کھا جاتا ہے آدمی اپنے رب کو بھول جاتا ہے اللہ کو پتہ ہے میں نے کس کو کتنا رزق دینا ہے اس میں حسد کی بات اس میں یہ چیزیں آدمی کو ختم کر دیتی ہیں اس سے رزق بڑھتا نہیں ہے آدمی اگر سوچتن بھی کر لے جیسے بھی کر لے لیکن رزق کے معاملے کے اندر ایسا ہی ہے ایک جو ہے موت کا معاملہ اور ایک رزق کا معاملہ تیسرا معاملہ عزت کا اللہ کہاں وَتُعِزُّ مَنْتَشَا وَتُذِلُّ مَنْتَشَا اللہ فرمارے عزت اور ذلت سوئے میرے ہاتھ کے علاوہ کسی کے ہاتھ میں نہیں ہے جسے چاہتا ہوں درے یتیم کو میں نے کیسے کر دیا ہے اور جو ہے میں نے ابراہیم علیہ السلام کے ذات کیا معاملہ کیا ہے میں ایک انتخاب کرتا ہوں میں چن لیتا ہوں عزت کا معاملہ میرے ہاتھ میں ہے ذلت کا معاملہ میرے ہاتھ میں ہے ساری دنیا کٹھی ہو جائے ایک آدمی کو ظلیل کرنا چاہے میرے رب کہتا ہے میں عزت دینا چاہتا ہوں ظلیل نہیں کرتا ساری دنیا کٹھی ہو جائے ہاں کہ لے کہ اس کا جو ہے کچھ بگار نہیں سکتے اور ساری دنیا مل کر اس کو پروٹوکول دینا چاہے اسے عزت دینا چاہے لیکن اللہ کے ہاں اس کا ذلت کا فیصلہ ہو چکا ہے وہ کبھی عزت نہیں پاسکتا کہ لگے ہر ایمان والے کو یہ سوچنا ہے اور ابو دعو شریف کی روایت ہے اس کے ساتھ جوڑ لیں مَنْ يُلِدِ اللَّهُ بِهِ ہاں مَنْ يُلِدِ اللَّهُ بِهِ خَيْرًا يُصِبْهُ فِي کہ لئے جس آدمی کے ساتھ اللہ بھلائی کا ارادہ کرتے اسے مصیبت میں مبتلا کرتے ہیں جس کے ساتھ کس کا ارادہ کرتے ہیں بھلائی کا ارادہ کرتے اس کو مصیبت میں مبتلا کرتے ہیں اس میں وہ آتا ہے یہ اللہ کے طرف سے اس کے ساتھ ایسا معاملہ ہوا ہے ہاں تھنڈے دل کے ساتھ تھنڈے دل کے ساتھ سکون کے ساتھ اران کے ساتھ سوچے کوئی ویویلہ نہ کرے اللہ سے مانگے ارموں خرموں کا نقصان ہو جاتا ہے کوئی ایسی بات نہیں ایک گرج آئی اور گری کتنے انسان مر گئے ساری فصلے تباہ ہوئی ایک جو ہے وہاں سے دھوپ ہے سارا نظام لہ لہانے لگا اللہ نے کہا یہ سارا کچھ میرے ہاتھ کے اندر ہے انسان کو ایک بھوکھا لگا اگر اللہ نے فرمایا کہ لباس یواری سو آتکم وریشہ ولباس تقویٰ ذالک خیر ذالک من آیات اللہ لعلہم یذکرون میاں بیوی آپس میں ایک دوسرے کے لباس ہے یہ جو میرے لباس ہے نا آپ دیکھ رہے ہیں یہ میرا بازو ہے اگر اس میں کوئی اور داخل ہونا چاہے تو وہ داخل ہو سکتا ہے یہ بھٹ جائے اور یہ جو میرے لباس ہے المؤمن مرآت المؤمن یکف عنہ غیعتہو ہاں المؤمن مرآت المؤمن مؤمن مؤمن کے لئے آئینہ اور شیشہ ہے جب آدمی شیشے میں دیکھتا ہے تو یہ شیشہ اسے بتاتا ہے تیرے موہ پر یہاں دھبا ہے یہاں داغ ہے اب یہ شیشہ کسی اور کو نہیں بتاتا یہ صرف اسی کو بتاتا ہے کہ میاں بیوی یہ ایک دوسرے کا لباس ہے کیا یہ اچھا ہو و لباس تقویٰ و نیکی کا لباس ہو ذالک خیر یہ اللہ کے طرف سے بہتر ہے یہ اللہ کی نشانیوں میں سے ہے جہاں پر اللہ نے میاں بیوی کو بیان کیا مہران ہو گیا وَمِنْ آیَاتِهِ أَنْ خَلَقَكُمْ مِنْ أَزْوَاجًا لِتَسْقُنُوا إِلَيْهَا وَجْعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّتَوْا وَرَحْمَةً اپنی قدرت کی نشانیاں پیان کرنا شروع کر دی میری قدرت کی نشانیوں میں سے یہ ہے ہم نے تمہارے میاں بیوی کے درمیان جو ہے تمہیں جوڑا بنایا پھر اندر مودت اور محبر ڈال دی ہے موجت تو ہوتی ہے مودت کہلنے کے یہ چلتی ہے جوانی میں رحمت چلتی ہے بڑھاپے کے اندر اللہ فرما رہے یہ ہم دار رہے ہیں کہلنے کے ہم نے جب ایک دوسرے کا تمہیں لباس بنا لیا ہے اب جو ہے تم ایک دوسرے کے احترام کے ساتھ چلو میاں جو ہے وہ اپنے جو ہے وہ گھر والے اس کے جتنے رشتے دار ہیں ان کا خیال کرے اور وہ اس کے برقس اس کا خیال کرے جب وہ گالیاں دے گا اس کے والدین کو وہ آگے سے وہ گالیاں دے گے تو گھر کا نظام کیوں گا پار ہو جائے گا نظام نہیں چل سکتا جیسے اس کو اپنا ابو پیارہ ہے اپنے بھئی پیارے ہیں ساری چیزیں پیارے ہیں اسے ایسے اپنے گھر والی اس کی بہنیں اور اس کے بھئی بھی ایسے پیارے ہونے چاہیے ہاں جیسے وہ اپنے بارے میں سوچتا ہے اس کے بارے میں بھی ایسے سوچیں اسی طریقے سے میاں سے کوئی غلطی ہو گئی ہے بڑا سے بڑا گناہ ہو گئی ہے بیوی کا کام یہ ہے اسے چھپا دے میاں بیر سے پریشان ہو کر آیا ہے ایک عرب نے اپنی ایک عرب والدہ نے اپنی بیٹی کو آٹھ نسیجے کی اور سونے کے پانی کے ساتھ لکھنے کی ہے اس نسیجوں میں سے یہ ہے جب تمہارا خاون گھر میں آ جائے اس کی طبیعت دیکھ لینا اگر پریشان ہو تو اس کی پریشانی دور کرنا اگر بیٹھ جائے اس کا غصہ ختم ہو جائے پھر بات کرنا اس کی طبیعت کا خیال کرنا پھر اسے کھانا بردہ اسے دینا بیر کہالات کا مارا ہوا ہے ایسے نہ ہو اندر اے اور آ کر یہ پریشان ہو جائے اس لیے کہلے کہ پھر اسے کہا کہ تقوی میاں بیوی کی زنگی نیکی پر چلتی ہے میاں بھی نیک بیوی بھی نیک اب جو ہے رات کا وقت ہوا کہلے کہ صبح آخری وقت ہے اب میاں نے کہہ کیا اپنے گھر والوں کو جگہ دے اٹھو تحجد پڑو گھر والوں نے بیوی کو جگہ دیا اللہ اس سے خوش ہو رہے اللہ کا نبی نے فرمایا جو آدمی اپنے گھر میں داخل ہوا اور جا کر اپنے گھر والوں کو دے کر مسکرائیا اور وہ اسے دے کر مسکرائی اللہ نے دونوں کے گناہ معاف کر دی آج ہر گھر میں جھگڑا کس چیز تھوڑی سی سوچنے کی بات ہے ہم تو یہ چاہتے ہیں کہ ہم جنت میں جائیں ہم یہ چاہتے ہیں ہمارے والدین بھی جنت میں جائیں اگر جنت میں نہ جائے تو ایک بیوی نہ جائے تو یہ چاہتے ہیں اس لیے کہ یہ لڑی اور جھگڑے یہ فساد اس لیے ہوتے ہیں کہ یہ ایسی چیزیں ہیں کہ یہ تو لیلت القدر کی تعیین کو بھی لڑی اٹھا دیتے ہیں لڑی جو ہے لیلت القدر کی تعیین کو بھی اٹھا دیتے ہیں میں ایک سے ایک واقعہ ارث کرتا ہوتا ہوں ایک جیسے میاں بیوی کی آپس میں سال گرہ کا ایک وقت ہے آپس میں بیٹے تھے انہیں ایک وقت تیہ کر لیا اور وقت تیہ کرنے کے بعد انہیں کہا فلان دن ہماری سال گرہ ہے میاں بھی بڑا نیگ تھا بیوی بھی بڑی نیگ تھی انہیں کہا مثال کے طور پر جیسے آج جو ہے منگل ہے منگل کا دن ہے اس نے دیکھا کہ میرے میاں عبادت بہت کرتا ہے اس نے دیکھا میرے میاں کی جو گھڑی ہے اس کے پٹے نہیں ہیں اس کا جو ہے نا اوپر والا حصہ ہے اسے یہ ٹیم دیکھتا ہے تحجت میں نماز میں کھڑا ہوتا ہے اس دفعہ سال گرہ منانا اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے یہ کچھ بھی نہیں ہے چلے جب میرا وقت گزر جائے گا اتنا سال مکمل ہوگا تو میں گفت کے اندر بیوی یہ سوچنے لگی میں گفت کے اندر جو ہے اپنے میاں کو اس کے پٹے دے 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 اب اسی طریقے سے اس میاں نے دیکھا میری بیوی کے پاس جو ہے وہ اوپر سے کلپ بالوں کو کٹھا کرنے والا نہیں ہے اس نے سوچا کہ میں بھی غریب ہوں بہر کچھ نہیں ہے اس نے کہا چلے ایسا ہے میں جو ہے اپنی اس گھڑی کو جو ہے بیچ کر میں اس کے لئے وہ کلپ لے کر آوں گا جب دونوں بیٹھے تحجد کے ٹیم انہوں نے کہا چلے ہم ایک دوسرے کو توفہ اور حضیعہ دیتے ہیں جب اس کے میاں نے اس کو وہ کلپ دیئے اس نے کہا میں نے تو اپنے بالوں کو بیچ دیا تھا تمہارے پٹوں کے خاطر اس نے اس کا پٹے دیئے اس نے کہا وہ تو میں گھڑی پہلے سے بیٹھ چکا اب آپ بتائیں ان میں جانب وین میں محبت پیدا ہوگی یا نہیں ہوگی جب اس کے وہ عیب اچھا لے گا جب وہ اس کے عیب اچھا لے گا آپ بتاؤ نظام کیسے چلے گا ابن آدم ہے کوئی یہ دودھ کا دولہ ہوا کوئی نہیں ہر ایک میں اگر ایک میں دس کمی ہے ایک میں سو کمی ہے تو دوسرے میں دس کمی ہے بیس کمی ہے بعض دفعہ آدمی آدمی جو ولایت پر جاتا ہے وہ گھر والوں کے سبر کرنے والے پر جاتا ہے آپ علیہ السلام گھر میں تشریف لے کے جا رہے ہیں حضرت محمونہ رضی اللہ تعالی آنہا کے ساتھ جا کر سو گئے آپ نے تھوڑی دیر کے بعد اٹھے بہر نکلے آپ نے دروازہ بند کیا حضرت محمونہ رضی اللہ تعالی دروازہ بند کیا جب آپ کو آپ بہر گئے پھر واپس ہے دستک دی انہ نے کہا آپ جہاں گئے تھے وہاں چلے جائے یہ جب جملہ بولا تو وہ لٹ کھڑا گئی نیچے گیرین سوچنے لگیں یہ میرے شوہر بھی نہیں یہ تو اللہ کے رسول اور میرے نبی بھی ہیں آپ نے کہا انی حاکن مجھے تیز بشاق آیا تھا میں اس کے لئے گیا تھا آپ آئے اور دوالہ کھڑا مسکراتے ہوئے آئے آپ پھر آ کر ویسے ہی سوئے اگر آج ہمارے لئے دروازہ نہ کھولے اور اس طرح معاملہ ہو جائے کوئی چیز برطن آگے پیچھے ہوں تو ہم کیا معاملہ کرتے ہیں رسول اللہ سے ہماری شان زیادہ ہے آپ علیہ السلام امجان حضر عیشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھتے تھے تم نے کھانا کہاں سے کھایا ہے آپ وہی سے کھانا شروع کر دیتے تھے آپ گھر میں آتے تھے گھر کے کام کاج میں بھی آپ حصہ لے لیتے تھے آپ بتاتے تھے آؤ گھر کے کون سے کام ہیں گھر میں تشریف لاتے تھے آپ جب گھر میں آتے تھے کہلنے کہ آپ زحاقہ کہلنے کہ آپ مسکراتے ہوئے گھر میں داخل ہوتے تھے کہلنے کہ ہم جب گھر میں داخل ہوتے ہیں سارے بچے اور بیوی سب سے ہم جاتے ہیں کیا مطلب گھر میں کوئی شیر و چیتہ آگیا ہے تو میرے محترم دوستو حضور علی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کیا ہے اللہ نے اس کو یہاں بیان کے اس رقوع کے اندر آگے اللہ تعالیٰ نے قُلْ مَنْ حَرَّمَ زِينَةَ اللَّهِ اللَّتِ اَخْرَجَ لِعِبَادِ وَالطَّيِّبَاتِ مِنَ الرِّزْقِ قُلْ هِى لِلَّذِينَ آمَنُوا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا اللہ فرمارے ہیں کہ ہم نے جو تمہیں تمہارے اوپر نیمتے کی ہے ہر وقت تم اس میں کجوسی کرو یہ رزق جو ہم نے تمہارے اوپر دیا ہے ہاں ہم نے تمہارے اوپر دیا ہے یہ سارا رزق جو ہے ہم نے تمہارے اوپر نشاور کیا ہے اللہ اپنے بندے پر اس کا اثر دیکھنے جاتے ہیں ہاں اللہ اس بندے سے پیار کرتے ہیں جو اللہ نے اس کو رزق دیا اور دینے کے بعد وہ اس کو استعمال کرتے ہیں امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ نے ہاں اس زمانے کے تقریباً ایک سو تئیس دینار یا اس سے بھی کوئی زیادہ بڑی رقم تھی اس سے ایک سوٹ پینا دکھا دیا کہ لگے یہ امام مالک رحمت اللہ علیہ روزانہ جو ہے ایک تاجر آتا وہ یہ کہتا آ کر حضرت یہ میرا ایک سوٹ آپ پہنا کریں حضرت پہنتے تھے برشام کو کسی غریب طالب علم کو دے دیتے تھے روزانہ یہ معمول تھا کہ لگے وہ تاجر آتا اور آپ کو دے دیتا ایک آدمی آیا اس کے بال بکھرے ہوئے تھے آپ علیہ السلام نے فرمایا کیا تمہارے گھر میں کنگی نہیں ہے کیا تمہارے گھر میں تیل نہیں ہے کیا تمہارے گھر میں یہ چیزیں نہیں ہیں آپ نے سمجھایا ہے اللہ نے دیا ہے اللہ اپنے بندے پر یہ چیزیں دیکھنا بھی چاہتا ہے یقول ابن آدم آدمی کہتا ہے مالی مالی فہل لکا یبن آدم آدم کا مال تو وہی ہے جس نے کھا لیا پی لیا استعمال کر لیا باقی اس کا نہیں ہے مرنے کے بعد تو وہ پرائے ہو جاتا ہے مرنے کے بعد تو جو ہے وہ دوسرے جو ہے اس کے مال پر جو ہے وہ حکومتے اور مزے کرتے ہیں یہ مال اس کا نہیں ہے آگے اللہ تعالی نے یہ بیان کرنے کے بعد جہنم کی ہول ناکی بیان کی اور جنت کو بیان کیا وہاں صدا مزے ہوں گے ہمیشہ برہیں گے جہنم جو ہے وہ تو ایک بہت وہاں پر ایک جہنمی جو ہوگا اپنی جگہ اتنی بڑی لے گا یہاں سے لے کر لہور تک کا علاقہ وہ لے لے گا اور ایک ایک بالش کا دس دس ہاتھ جو ہے اس کے دانت ہو جائیں گے اور جو ہے وہاں پر جو ہے کہنے کے اوپر سے بھی عذاب ہوگا نیچے سے بھی عذاب ہوگا اللہ نے جہنم کی ہول ناکی کو بیان کیا اور جنت کے بارے میں صدا خوشی ہیں وہاں کوئی غمی کا نام نہیں سنے گا پریشانی کا نام نہیں سنے گا وہ ہمیشہ کا جہان ہے یا اگر آج زندہ ہے تو کل کو ہم نے چلے جانا ہے یہ مومن کے لئے یہ موت تحفہ ہے تحفت المؤمنی الموت یہ موت نہیں آئے گے تو بن نیم سے کیسے حاصل کرے گا اس نے جانا ہی جانا ہے اللہ نے وہ احسا ہمیشہ کے لئے اللہ نے فرمایا کہ وہ ہمیشہ کا جہان ہے وہاں نغمے ہی نغمے ہوں گے کہنے کہ وہاں ایسی عورتیں ہیں جو بک بک کرنے والی نہیں ہیں وہاں پر ایسے بیر ہیں جس کے درمیان کاٹے نہیں ہیں وہاں پر خوشی ہیں خوشی ہیں آگے اللہ تعالی نے نوح علیہ السلام کا واقعہ بیان کیا پھر سعید حود علیہ السلام کا واقعہ بیان کیا سعید جو ہے سمود علیہ السلام کو واقعہ بیان کیا شویاب علی صلی اللہ علیہ وسلم کا واقعہ بیان کیا آخر میں موسیٰ علیہ صلی اللہ علیہ وسلم کا واقعہ بیان کیا نوح علیہ صلی اللہ علیہ وسلم کے واقعے میں یہ بتایا مختصرم جہاں جو ٹکڑا عرض کیا گیا ہے کہلے گے سب سے پہلے شرک کی ابتداء اس قوم نے کی کہلے گے یہ جو تھے وَدَّوْا وَلَا سُعَاءَ وَلَا يَغُوسَ وَيَعُوْقَ وَنَصْرَة کہلے گے یہ ان کو جنہ ود کو یغوس کو نصر کو سعا کو انہوں نے اپنا معبود بنا لیا حالانکہ یہ نیت لوگ تھے اب یہ عبادت گزار تھے پہلے پہلے ان کی تصویریں لگئیں پھر کہنے لگے یہ قوم جب فوت ہو گئی پیچھے آنے والے انہوں نے انہیں جو ہے ان کے عبادت شروع کر دی ان کی مردیاں بنا لی پھر آگے شرک کا نظام سارا چل پڑا اللہ نے کہا انہوں نے ہماری مانی نہیں ہم نے ان کے ساتھ کیا کام کیا ہم نے کہا انہوں ہمارے ماننے والوں کو کشتی ایک تیار کر کشتی تیار کی کہلے گے اس کے اندر بیٹھا اب کشتی کے اندر جو ہے چالیس مر اور چالیس عورتیں بیٹھی نبی پوری زندگی محنت کرتے رہے اور ساڑھے نو سو سال محنت کی اور ان کی عمر چودہ سو سال ہے اور نبوت کی عمر ساڑھے نو سو سال ہے پوچھا گیا حضرت آپ نے اس عمر کو کیسے پایا کہلے گے میری عمر یہ ایسے گدری ہے میں ایک دروائے سے گھر میں داخل ہوا ہوں دوسرے دروائے سے میں نکل گیا ہوں مجھے ایسے معلوم ہوا ہے نو علیہ السلام اللہ نے کہا بھی یہ لے کر جاؤ اب دوسری جگہ اللہ نے ذکر کیا کہلے گے وہ پانی آیا یہ ہمارا کیٹو پہاڑ کیا ہے اس سے بھی پانی اوپر جودی پہاڑ پانی پانی اوپر سے بھی پانی اللہ نے کہا یہ ہم نے عبرتناک سزا سنی ہے یہ ظالموں کے لیے ہے کہلے گے یہ سار تنکے کی طرح یہ کشتی چر رہی تھی چھے مہینے تک چلی پھر یہاں پر آئے ہاں پہ اوپر سے جبریل علیہ السلام فرشتے آئے جگہ پتہ بیعت اللہ کی پھر یہ تعمیر کیے گئے ابراہیم علیہ السلام کے زمانے میں پھر یہ تعمیر ہوئے آپ علیہ السلام کے زمانے میں پھر تعمیر کی گئے جو ان کا پیسہ تھا حلال کا وہ ختم ہو گیا حتیم کا حصہ آپ یہ چاہتے تھے حتیم اس کے اندر آ جائے بیعت اللہ کا دروازہ دونوں طرف سے نکال کے نیچے کر دوں آپ نے فرمایا اے عیشہ رضی اللہ تعالی عنہ اگر تیری قوم کے لوگوں کا ڈر نہ ہوتا تو میں یہ کام کر دیتا لیکن میں نے یہ سوچا تیری قوم کے لوگ یہاں کے لوگ کیا کہیں گے محمد الرسول اللہ آ کر یہ نئے کام کر رہے ہیں پھر عبداللہ بن زبیر نے یہ کام شروع کیا حجاج نے شہید کرا دیا اس کے بعد جب آگے چل کر حکومت آئی کہلنے کے یہ ان حضرات کی حروم رشید کیا حکومت آئی اس نے کہا یہ کام میں کر دیتا ہوں امام مالک یا امام آحمد سے پوچھا گیا ان نے کہا بیعت اللہ کو بادشوں کا کھلونا مت بناو اب جیسے ہے اسے رہنے دو جیسے اس نظام کو ویسے چلنے دو اللہ نے اس قوم کو پانی کے ساتھ ہلا کر دیا پھر جو ہے یہ حود علی صلی اللہ علیہ السلام آئے ان کے پوتے تھے نو علی صلی اللہ علیہ السلام کے عرم انہیں کہا جاتا تھا یہ آئے انہوں نے بڑی محنت کی لیکن ان پر بھی وہ آئے عذاب آیا کہلنے کہ مسلسل جو ہے پندرہ دن جو ہے سات دن ان پر حوار اور آٹھ راتے سات دن جو ہے مسلسل چلتی رہی اور سارے جو ہے اللہ نے کہا بڑے بڑے لمبے قطعور تھے جیسے خجور کے تنے بڑے پڑے ہوتے ہیں ایسے پڑے تھے اللہ نے کہا کوئی باقی ہے تو فَحَلْ تَرَا لَهُمْ مِنْ بَاقِيَا ہم انہیں بھی صاف کر دیں بات نہیں مانی تھی نبی کی بات پر اکڑ گئے تھے وہاں چلے گئے بیت اللہ کی قریب دعا مانگی ہمیں جو ہے بارش ہے خُتن بہت زیادہ ہو گئی تین قسم کے بادل ہے یہ بادل ہمیں پسند نہیں ہے اس کے اندر اندھیریاں ہوتی ہیں یہ بادل سیاہ ہے اس میں پانی ہوگا کہ لیکن سرخ بادل جو ہے یہ پسند نہیں ہے جو بالکل جو ہے کالا یہ نہیں یہ دوسرا بادل اس میں تو ہمیں لگتا ہے جو آیا جیسے ٹیر پھٹتا ہے ایسے پھٹا اور اوپر سے بارش سامپ اور پچھونکی ہوئی ساری قوم کو اللہ نے ہلا کر دیا آگے سالح علیہ السلام کی قوم ہے سترہ سو ان کی پستیہ تھی اللہ نے موجزے کے طور پر وہ اوٹنی دی اس کی حفاظت کرنا قضاء بن صلق بڑا ظالم آدمی تھا وہ کسی بات پر نہیں آرہا تھا اس نے وہ معشوقہ کے ساتھ اپنے روابط قیم کی ہوئے تھے اس نے کہا مجھے تو میرے بھی جانور ہیں وہ پانی پینے جاتے ہیں باری نہیں آتی اس نے کہا نبی علیہ السلام نے سمجھایا سالح علیہ السلام نے ایسے نہ کرو تمہارے جتنے گھر ہیں ہزار برطن لے آؤ تو یہ بھر دیتی ہے جب تمہیں دودھ ضرورت ہو تو دودھ تمہیں مل جاتا ہے کہ لیکن پانی جو ہے ایک باری اس کی مقرر کر دو ایک باری اس کی مقرر کر دو ایسے مت کرو یہ تمہارا کرنا کوئی اچھا نہیں ہے لیکن وہ اونچے کاٹی یہ قضاء اس امت کا قضاء بن صرف یہ بدترین آدمی تھا حضور علیہ السلام نے فرمایا جیسے سالح علیہ السلام کا یہ آدمی بدترین تھا میری امت کا عبد الرحمان بن ملجم بدترین ہے یہ جنہوں نے عبد علی رضی اللہ تعالی کو شہید کیا آگے اللہ تعالی نے شویاب ہے پھر اس قوم پر بھی اللہ کے طرف سے جو ہے عذاب آیا کہنے کہ چیخ نے پکڑا زلزلوں نے پکڑا کہنے کہ چیخ مارے پہلے قوم پر عذاب دیکھ چکے تھے ان نے کہا ہمارے ٹکنالوجی بڑی تکڑی قسم کی ہے ہم جو ہے نیچے تیخانے بنا لیں گے کیا تھا تیخانے کیا بنائے کیا ان کے کام ہیں ایمان اور عمل چھوڑنے پر ایک چیخ ماری تھی سب کے کلجے موں کو آگے سارے اوندے موں گرے پڑے تھے اب بتاؤ تمہاری وہ طاقت کہاں چلی گئی تمہاری وہ انجنوی کہاں چلی گئی ہے ہمیں بتاؤ اگر شعیب علی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی قوم سے کہا وَأَوْفُ الْقَيْلَ کہلے ایک تو ناب طول میں کمی نہ کیا کرو چیز کا عیب بتا دیا کرو اس میں کیا ہے اے شعیب یہ آپ کیسی باتیں کرتے ہیں جائیں آپ ابھی نماز پڑھا کریں ہمیں یہ باتیں آپ کی اچھی نہیں لگتی لیکن شعیب علی صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھایا ہمیں پتہ تم بڑے پیارے بنے پھرتے ہو ہمیں سارا پتہ ہے تمہاری تبلیغ کا ہمیں یہ تبلیغ نہیں چاہیے چھوڑو اس تبلیغ کو بس ہمیں جس عذاب کی بات کرتے ہو تمہاری بات سے بہتر ہے وہ عذاب لے ہمیں وہ عذاب بہتر ہے ہمیں وہ ساری چیزیں بہتر ہیں کہ لیکن اللہ نے اس پر بھی عذاب بھیجا کہ اسے عائقہ بھی کہا جنگل والی قوم بھی کہا اللہ اس قوم سے بھی نراض ہوئے آگے اللہ تعالی نے موسیٰ علیہ السلام کا تفصیل کے ساتھ اس سی بارے میں ذکر کیا موسیٰ علیہ السلام جو تھے یہ سمجھاتے رہے گئے بنی اسرائیل کو اتنا سمجھایا اتنا سمجھایا بہت زیادہ بنی اسرائیل نے کہا ایک بات ہے اے موسیٰ ہمیں یہ بتا تیرے آنے سے پہلے بھی ہم حالات میں ہیں اب تیرے آنے کے بعد بھی حالات میں ہیں موسیٰ علیہ السلام نے کہا تم حالات میں رہو گے اس لئے کہ جب تک تم بات نہیں مانو گے اس وقت تک تم حالات سے نہیں نکل سکتے اب یہاں پر جو ہے موسیٰ علیہ السلام نے انہیں سمجھایا اور انہیں یہ کہا جب تک اپنی روش اپنی زندگی تبدیل نہیں کرو گے اب بنی اسرائیل جب یہ کھرے ہوئے اب یہاں پر انہیں پر محنت ہوئی آگے ٹکر پر فیراؤن تھا وہ سارا مقابلہ ہوا کہ کس کی بات کرتا ہے جب دعوت دی اس نے کہا اللہ کی بات کرتا ہوں کہا مجھے سارا پتہ ہے فیراؤن اپنے آپ کو رب کہتا تھا اب کہنے لگے کہ یہ جو ہے یہ کوئی جادوگر ہے جادو کے علاوہ اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے یہ کوئی نبی نہیں ہے ہمیں سمجھ میں نہیں آتا ایک دن تیہ کر لیا مقابلے کا بعد نے کہا تین لاک جادوگر ہے بعد نے کہا دو لاک جادوگر ہے بعد نے کہا وہ رسیان ستر ہزار پھینگی اور ساتھ جو ہے وہ سوٹیاں تھی وہ پھینگی موسیٰ علیہ السلام نے جب مارا وہ بڑا اجدہا بنا اس کی چیخیں نکل گی اس کے پکانے نکل گئے کہے لگے مہربانی کرو پہلے اس کو تو پکڑو کہے لگے وہ جو ہے وہ اکل کے اندر تھا وہ جو سارے جادوگر تھے وہاں پر دوسری جگہ آتا ہے وہ ایمان لانے لگے اب جو ہے یہاں پر یہ دیکھا کہے لگے تم نے اس قوم کو غلام کیوں بنائے ہوا ہے اس قوم کو چھوڑے کہ ہم چھوڑتے ہیں پھر دیکھا جب یہ عذاب ختم ہوا فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمُ الطُوفَانِ وَالْجَرَادَ وَالْقُمَّلَ وَالْزَفَادِيَ وَالْدَّمْ آيَاتِمْ مُفَصَّلَاتِ تفصیل کے ساتھ اس پر نو قسم کے عذاب ہے بعض افعہ کے لئے مینڈک آ جاتا ہے اب یہ ہے ہر جگہ مینڈک کی مینڈک ہے تم نے کہا تو ہم چھوڑ دیں گے لیکن پھر تم نہیں چھوڑ رہے اب مینڈک کا عذاب ہے بستر ہے تو وہاں مینڈک کھانا ہے تو وہاں مینڈک ہے جو میں ہے تو وہاں جو میں ہیں ٹڈی آئی ہے تو وہاں ساری ٹڈی آئی ہوں گی ہیں اب آدمی کچھ کر نہیں سکتا پریشان ہے کہ لیکن اب انہیں جو غلام بنائے ہوا تھا ایک عرصے تک زیبہ کرتا رہ گیا تھا لڑکوں کو لڑکیوں کو چھوڑ دیا کرتا تھا اب یہ اسے کیسے چھوڑوں لیکن تیار نہیں ہو رہا تھا اب سارا سمجھاتے رہ گئے موسیٰ علیہ السلام نے بڑا سمجھایا جب بہت زیادہ سمجھایا اس کے بعد کہا یہ جو تمہارا اب انہیں کہا ہم اکٹھا کھانا کھائیں گے لیکن جب وہ کھانے کا لکمہ لیتے ان کا کھانا وہ خون بن جاتا ان کا صحیح سلامت ہوتا موسیٰ علیہ السلام نے سمجھانے کے بعد کہ اب ہمارے جان چھوڑو جانے لگے لے کر پیچھے جو ہے یہ لگے اب وہاں پر جو ہے نا یہ ساری لے وہ اپنی جو ہے تکبرین سونہ لاکھ خوش لے کر آیا بعد نے کہا اس سے کم بارہ لاکھ خوش تھی جب لے کر آیا بہرے بلزم کے اندر جب آیا سارے راستے بن گئے تھے بارہ راستے بن گئے تھے اب یہ لے کر جا رہے تھے تو یہ درمیان میں جب یہ راستے بنے تو جب وہ دیمان میں آیا تو اللہ نے پانی کو چھوڑ دیا اب وہاں کہنے لے کہ میں اب ایمان لاتا ہوں اب جبریل علی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے اس کے موں میں مٹی ٹھونسی کہنے لے کہ اب کا ایمان جو ہے وہ معتبر نہیں ہے جہاں پر جبریل علی صلی اللہ علیہ وسلم کا گھوڑا پو مارتا تھا ان کا گھوڑا پو رکھتا تھا وہاں پر نیچے سے سبزہ ہو جاتا تھا اس لئے کہ جبریل کی سواری نورانی خود جبریل نورانی اور اس کے ٹاپ کے اندر یہ بڑی طاقت تھی یہ موسی بن زفر جو تھا یہ سامری یہ سارا کچھ دیکھ رہا تھا منظر یہ اس مٹی کو کٹھا کرتا رہا آگے جب بار لگ گئے یہاں پر یہ بات بھی ارز کر دوں آپ علیہ السلام میں راج پر جا رہے تھے کہلے کہ یہ بارہ جو قبیلے تھے یہ بارہ لوگ ہیں بارہ قبیلوں میں تقسیم کہ یہ کون لوگ ہیں آپ کو جب جبریل علیہ السلام لے کر گئے کہلے کہ یہ وہ لوگ ہیں یہ لوگ کو دعوت دیتے تھے یہ سندھائے کرتے تھے بات کو آگے پوچھائے کرتے تھے آپ نے پوچھا یہ تمہارا غلہ کیوں پڑے ایک جگہ کہلے کہ ہم سارے جتنی ضرورت ہوتے ہیں یہاں سے لے لیتے ہیں کہا ایسا کیوں کوئی زیادہ لے لے کہلے کہ اوپر سے آگائے گی اس کو جلا دے گی تمہارے مکان ایک جیسے کیوں ہیں کہلے کہ ہمارے مکان ایک جیسے ہیں آپ نے پوچھا چاہ یہ بتاؤ تم نے یہ خند کے کیوں کھوڑی ہوئی ہیں کہ لگے یہ ہماری قبریں ہم اس لئے کھوڑی ہوئی ہیں یہ بطور قبریں بنانے کے لئے اور عبرت کے لئے یہ کھوڑی ہوئی ہیں تاکہ ہماری قبریں اور ہماری آخرت ہمیں یاد آتی رہی آپ کو اس قبیلے پر لے کر گئے جو قبیلہ وہاں پر دعوت و تبلیغ کرتا رہا اللہ رب العزت نے اس امت کو یہ اعزاز دیا وہاں ایک قبیلہ تھا یہاں اللہ نے پوری امت سے یہ کام لیا یہاں پر پوری امت سے کام لیا یہ بہر ایک اُلزم سے بہر ہو گئے جب وہاں پر پہنچے اللہ کے انامات ہونے لگے اب کا جہاد کرو کہ لگے وہاں پر تھے اسے کہا کہ اب یہاں آگے ہیں اب ہمیں ایک دستور چاہیے ہمیں ایک کتاب چاہیے اب کوہِ طور پر کتاب لینے کیلئے گئے موسیٰ علی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ نے کہا پہلے تیس روزیں رکھو جب وہ تیس روزیں مکمل ہوئے پھر دس روزوں کا اور حکم ہوا چالیس روزیں جب مکمل ہوئے ستر آدمی ساتھ تھے پہلے گیا کہ لگے یہ پہلے کتاب لے کر آئے کہ لگے ہمیں پتہ نہیں چلا اے موسیٰ علی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں یہ معلوم ہوتا ہے کہ یہ تم اپنی طرف سے لے کر آئے ہو ایسے زدی قوم تھی ایسی الٹی قوم تھی نبی علی صلی اللہ علیہ وسلم ساتھ لے کر جا رہے ہیں کہتے ہیں ہم جو ہے رب کو دیکھنا چاہتے ہیں اوپر سے آئی جو قڑک سارے مرگ اللہ نے کہا پیچھے جاؤں گا یہ پتہ نہیں کیسی بات کریں گے اب یہ نے زندہ کردے نے زندہ کیا اب جب یہ کتاب لے کر آ رہے ہیں پیچھے جو ہے حرون بھئی کھڑے ہوئے ہیں یہاں پر آیا سامنی نے کیا کام کیا جو سامنی تھا جس کا نام موسیٰ بن زفر تھا اس نے ایک بچھڑا بنایا کیونکہ فیرونیوں کے ہاں ایک نظم تھا وہ مال جو تھے جو جتنا سونہ اور زیورات ہوتے تھے وہ ان غربہ کے ہاں رکھتے تھے تاکہ لوگوں کو پتہ نہ چلے یا کوئی تہوار کا دن آنا تھا ان بنی اسرائیو نے لیا ہوا تھا یہ سارا سونہ بھی لے کر ساتھ چلے تھے نبی موسیٰ علیہ السلام نے کہا یہ ان کا مال ہے سونہ یہاں جمع کر دو یا جمع کیا تو اس نے اسے پگلا کر اس کا بچھڑا بنایا وہ جو مٹی ساتھ لی ہو جس کے موں میں جیسے دی وہ باں باں کرنے لگا جب باں باں کرنے لگا تو جیسے وہ ٹین ٹی کرنے لگا تو یہ کہنے لگا دیکھو موسیٰ علیہ السلام تو وہاں گیا ہوئے یہ رب تمہارا یہاں وجود ہے اب یہاں پر جو ہے یہ جو ہے اس کی پوجہ کرنے لگے اب پوجہ میں ایسے مگن ہوئے واپس آئے موسیٰ علیہ السلام نے اپنے بھئی حاروم سے کہا تم نے یہ کیا کہا یہ کیا کام کر دیا ہے کہلے لگے کیا کرتا اگر یہاں انہیں چھوڑتا آپ کے پاس آتا تو آپ کہتے ہیں قوم کو کیوں چھوڑ کر آگیا ہے قوم کو ایسے کیوں چھوڑ دیا ہے کہلے لگے انہیں دہری پھگی کہلے لگے انہیں دہری پھگی کہلے لگے ایبن ام لا تأخذ بلحیتی ولا برأسی انی خشید ان تقول فرقت بین منی اسرائیل ولم ترقب قولی اسی جگہ اللہ نے فرمایا کہلے لگے ایسا مت کر ہاں میں طرف ما شریک یہ نا اب ما شریک بھئی ہوں اور میں نے ایسا کام نہیں کیا چھے لاکھ بنی اسرائیل تھے اب پانچ لاکھ اٹھاسی ہزار اس کے اندر مردد ہو گئے انہیں کہ اب توبہ کے بارے ہی کہ توبہ کیسے ہوگی کہلے لگے توبہ تو ان کی ایسے ہوگی پہلے تو سامری کے بارے میں کہا سامری کے پاس جو جائے گا کہلے لگے اسے جو ہاتھ لگائے گا اسے بھی بخار آئے گا ہاں جیسے سورج مکھی جیسے سورج مکھی بھی اس لیے کہتے ہیں جیسے سورج کی روشنی اس پر پڑتی ہے وہ پھرتی جاتی ہے کہلے لگے اس کا بھی رخ ایسا ہوتا گیا اس کا چہرہ سورج کے ساتھ پھرتا رہتا تھا کوئی اسے ہاتھ لگاتا اس کو بھی بخار اس کو بیسے بخار ہوتا تھا یہ جانور پر چلتا پھرتا رہتا تھا ایسے منافق ہو کر مرا گندی موت مرا یہ سب کی جو ہے یہ گمرئی کا سبب بنا یہ جو سامری تھا اللہ نے جو ہے یہاں پر جو ہے آگے جو ہے موسیٰ علی صلی اللہ علیہ وسلم چلے گئے آگے جو ہے یوشہ بن نون ہے پھر آگے جبارین سے انہوں نے قتال کیا وہاں سے آگے نکلے اللہ نے یہ واقعہ ذکر کیا آگے آخر میں اللہ تعالی نے فرمایا نفع اور نقصان صرف اللہ کے ہاتھ میں ہے اللہ کے علاوہ کسی کے ہاتھ میں نہ نفع ہے نہ نقصان ہے آخر میں ایک واقعہ سنا دیا اللہ تعالی نے کہلے لگے جب ایمان والے جو ہوتے ہیں انہیں جو ہے جب شیطان چوکا دیتا ہے تو ایمان والے جو ہوتے ہیں وہ چکنہ ہو جاتے ہیں وہ اس کے چوکے کے اندر نہیں آتے اس کی بات کے اندر نہیں آتے ہوا یہ تھا کہ حضرت امہ من خطاب رضی اللہ دور زمانہ تھا حضرت امہ من خطاب رضی اللہ تعالی عنہ اپنے زمانے کے اندر ایک نوجوان آتا تو وہ نوجوان نہیں آرہا تھا حضرت امہ من خطاب رضی اللہ تعالی عنہ پوچھنے لگے اس کے والد صاحب سے تمہارا بیٹا نماز پڑھنے آتا تھا وہ اب نہیں آرہا کیا وجہ ان نے کہا آپ کو میرے بیٹے کے بارے میں پتہ نہیں ہے کہلے کہ مجھے پتہ نہیں ہے میں تو صفروں پر تھا کہلے کہ بات یہ ہے میرا بیٹا آرہا تھا راستے میں ایک عورت نے گناہ کی اسے دعوت دی جب گناہ کی دعوت دی تو اس نے اس کے دعوت اٹھایا تو قرآن کی یہ آیت یاد آئی تو وہ لٹھڑا کے وہیں گر گیا انہیں وہاں سے اٹھایا اپنے خادمات کے ذریعے میرے گھر پہنچا دیا اس کے بعد میرے بیٹے کو بہت تین دن کے بعد ہوش آیا اور وہ بلکل بھی ہوش تھا جب اس کو ہوش آیا ہم نے پوچھا بیٹا کیا بات ہے بڑا خوصورت تحسین تھا اس نے کہا کہ ایسے ایسے اپنا واقعہ سنیا پھر جب قرآن کے آیات دوبارہ پڑھنے لگا اِنَّ الَّذِينَ اتَّقَوْ اِذَا مَسَّهُمْ طَائِفٌ مِّنَ الشَّيْطَانِ تَذَكَّرُوا فَإِذَاهُمْ مُبْسِرُونَ آیات کیا پڑھنی تھی وہ اللہ کو اسی کے اندر پیارہ ہو گیا اتنا غم تھا اس کو اتنا افسوس تھا اب نے اس کیے ہوئے پر اپنے اس قدم اٹھانے پر حالکہ گناہ کے خیال پر تھا ہونا کیا ابھی اس نے نہیں تھا لیکن اس پر اتنا پریشان تھا حضور من خطاب رضی اللہ نے فرمایا وہوا یہ کیسا نوجوان تھا پھر صحابہ اکرام آئے اس کے غسل دیا پھر تجہید و تکفیر کر دی اس کی جو نہ کہا قبر کہاں پر ہے کہ قبر وہاں پر ہے کہا مجھے لے جاؤ حضور من خطاب رضی اللہ وہاں تشریف لے اس کے قبر کے اوپر کھڑے ہو گئے اور یہ کہنے لگے جو شخص اپنے رب کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈر گیا اس کے لئے دو جنتے ہیں اندر سے اس نوجوان نے آواز دی اے عمر میرے رب نے مجھے دونوں جنتے عطا کر دی ہیں بس میرے محترم دوستو اللہ کی طرف سے یہ نظام بڑے انام ہیں ہاں لیکن ہیرے اور جوہرات کی بارش ہو رہے ہیں جو لوٹنا چاہتا ہے لوٹ لے جو غافل ہے وہ غافل رہ جائے گا رمضان تو بہرحال گزر ہی جائے گا یہ وقت ایسا وقت میں ایسی خوبصورتی ہے اگر تنگی ہو تو تب بھی وقت گزر جاتا ہے ہاں اگر خوشی ہو تو تب بھی وقت گزر جاتا ہے کیا یہ اچھا ہے ہم وقت کو قیمتی بنا لیں اور اپنے استعمال میں لیں ہاں زیادہ سے زیادہ تلاوت کریں اللہ سے رو کر مانگیں پریشانیوں کے حل صرف اور صرف اللہ کے پاس ہے اور کسی کے پاس نہیں ہے اللہ کو منع لیں اللہ کو راضی کر لیں اور اسی طریقے سے اپنے نسلوں کو قبول کرا لیں اے اللہ میرے بیٹے اور میرے بیٹے کے بیٹے میرے بیٹے کے بیٹے جو میرے نسلیں آئیں گی امام کو اس کے اندر رکھنا ہمارے بڑوں نے دعائیں کی تھی تو ہم یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں ہم دعا کریں گے اپنے نسلوں کے لئے اللہ سے قبول کریں گے جیسے ابراہیم علی صلی اللہ علیہ وسلم نے قبول کریا اس لئے یہ دن قیمتی جہاں پر قیمتی ہیں راتیں تو دنوں سے زیادہ قیمتی ہیں اللہ ہمیں رمضان کو قیمتی بنانے کی توفیق نصیب فرمے اللہم انت السلام ومنک السلام وحینا بالسلام تبارکت یاد الجلال والکرام یا حنان یا منان برحمت کا نستغیث اصلح لنا شعننا کلا ولا تکلنا تکلنا الى انفسنا ترفتعین ان تکلنا الى وعف وعورا وذنب وخطیه اے بیار اللہم ریغونو کو معاف فرما اے اللہ دنیا اور آخذ میں عفیت کا معاملہ فرما اللہم اننا نسألوکا العفا والعافیة والمعافیت فی الدین والدنیا اے میری بیار اللہ عفیت کا معاملہ فرما درگ ذرگ کا معاملہ فرما اے اللہ امتحان نہ لینا ابتلا میں نہ ڈالنا بڑے بڑے کے پوں ہل جاتے ہیں اے اللہ ہمارے اوپر ایسے حالات نہ لے آنا اے اللہ عفیت فرما دے ہمارے ابنوں سے تر گزر فرما ہمارے ابنوں کو معاف فرما اے اللہ جتنے روزے گزر گیا ہیں قبول فرما ترابع قبول فرما اے اللہ ساری افتاری کی دعائیں قبول فرما اے اللہ جو ہمارے بڑے دنیا سے چلے گئے ہیں جتنی دعائیں مانگی ہیں ساری دعائیں قبول فرما ہمارے یا اللہ یا اللہ ہمارے جتنے رشتے دار ہیں یا اللہ جتنے دور کے مسلمان بھئی ہیں پوری دنیا کے مسلمان اے اللہ جتنے پریشان حال ہیں سب کی پریشانیاں دور فرما سب کو وافر مدائم رزق عطا فرما ہر گھر میں خوشی عطا فرما ہر گھر میں خوشی عطا فرما ہر گھر میں خوشی عطا فرما اے اللہ ہم سے راضی ہو جا اے اللہ رضا والے کام ہم سے لے لے پریشانی اور پریشانی والی چیزوں سے ہمیں بچا یا اللہ جو چیز ہماری مقدر میں نہیں ہے ہمیں اس میں نہ لگا اے اللہ ہمیں اپنا پیارہ بنالے ہم سے راضی ہو جا ہم رات کو اٹھے تجھے ساری کاروزاری اور داستان سنیں اور تو پھر خوش اور راضی ہو جائے اے اللہ ہمیں دھکا نہ دینا اے اللہ تیرا ڈر ہے تو ہم یہاں بیٹھے ہوئے ہیں اے اللہ واپس لٹا ایسے جیسے کہ ایک گناہ بھی جسم پر واقع نہ رہے اے اللہ یہ خلاصہ جو بیان ہوا اے کریم رب قرآن کے معنی کا کیا کہنا بس یہ چند آیات بیان کی گئی اے اللہ اے اللہ ہم سب کو حرز جان قرآن کو بنانے والا بنا اے اللہ قرآن پر ہم جان دینے والے بن جائے اے اللہ جو نہیں مانگ سکے وہ بھی عطا فرما جزاللہ عنہ محمدا ماہو اہلو وصل اللہ تعالی علی خیر خلقی محمد وعلا آلہی واصحابی و اہل بیتی و ازوادی و ذریاتی اجمعین آمین 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 برحمت کا یا اللہ اللہ میری دور تیری طرف ہے چاہے میرے کام مخلوق کے راستے سے بنا یا برہ راست بنا میں ان مخلوق اور محتاجوں کی پلٹن کے پیچھے نہیں چلتا